اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بارود کے بندوق اور جو ہوا کے بندوق ہے اس کے بیرل کے اندر پیجدار نالیاں کیوں ہوتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے اس کے فائدہ کیا ہے تو پہلا فائدہ ہے ہمارے پاس انرجی ایکسٹینشن دوسرا ہے ایرو ڈینیمک سٹیبیلٹی پہلے ہم انرجی ایکسٹینشن پر بات کریں گے اگر ہمارے پاس سمود بور ہو یعنی جو نالی ہے بندوق کی اس کے اندر پیجدار نالیاں نہ ہو سمود ہو بالکل تو اس کا صرف لینئر موشن ہوتا ہے سپین موشن نہیں ہوتا اس سے ہمیں صرف ایک ہی طوانائی ملتی ہے یعنی انرجی ہاف ایم وی سکوئر کینیٹک انرجی اس اکول ٹو ہاف ایم وی سکوئر اور ہاف ایم وی ملٹیپلائی وی جس کو سکوئر کے بارے میں پتا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلوسٹی دو بار ملٹیپلائی ہوئی ہے سکوئر کا مطلب ہے یہ جو ہے نا یہ کانسٹنڈ ہے اور یہ اس کا ماس ہے اور یہ اس کی سپیڈ ہے تو دوسری بات پر آتے ہیں سپائرل گروس جس میں جر رہے ہو ورنالی کے اندر تو اس کی کیا فائدہ ہے تو اس کا ٹوٹل انرجی بنتا ہے ٹوٹل انرجی ایکوٹو ہاف ایم وی آر سکوئر ملٹیپلائی اومیگا سکوئر پلس ہاف ایم وی سکوئر یعنی سپین موشن کے وجہ سے اس کے انرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ روٹیشنل انرجی بھی اس میں آ جاتی ہے اور لینئر انرجی بھی آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ہے نا بولٹ کا ماس ملٹیپلائی ریڈیس یعنی اس کا جو ڈائیمیٹر کا جو ہاف ہے اس کا ہاف اس کو کیا کہتے ہیں آر سکوئر اور یہ جو ہے نا اس کی روٹیشنل جو ہے نا روٹیشنل ویلاسٹی ہے جو یہ روٹیٹ کرتا ہے اس کا سکوئر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایم ماس جو اس کا ماس ہے بولٹ کا اور یہ اس کا تو اس کے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انرجی میں اس ٹینشن یعنی اضافہ ہو جاتا ہے دو انرجی آتی ہے ہمارے پاس ایک روٹیشنل انرجی اور ایک جو ہے نا لینئر کائنیٹک انرجی تو یہ جو ہے نا پھر پینیٹریشن پاور میں اضافہ کرتا ہے یعنی جب اگر یہ ٹارگیٹ کے اوپر بولٹ یا پیلٹ ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں گسنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے اس کلپ میں سپن موشن کی وجہ سے دوسرا فائدہ ہے ایرو ڈینیمک سٹیبیلٹی ایرو کا مطلب ہے ہوا اور ڈینیمک کہتا ہے ہوا کا جو موشن ہوتا ہے اس کو کیسے ریزسٹ کر کے جو ہے نا اس کی فلیٹ بہت زیادہ سٹیبل ہو جاتی ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو کے اگلے پارٹس میں دکھاتے ہیں 3D انیمیشن کے ساتھ جب بولٹس بیرل کے اندر سے نکلتا ہے تو بیرل کے اندر جو پیچدار نالیا ہوتی ہے وہ بولٹس کے اوپر کٹس لگا کے لینیر موشن کے ساتھ سپن موشن بھی پروائیٹ کر دیتا ہے سپن موشن بولٹس کے جو اراؤنڈ ایکسز موشن ہوتا ہے اس کو سپن موشن کہتا ہے اور لینیر موشن جو وہ لینیر ڈسٹنس کور کر دیتا ہے اس کو کہتا ہے لینیر موشن سپن موشن کی وجہ سے بولٹس کو ملتی ہے ایرو ڈینیمک سٹیبیلیٹی ترو آؤٹ بولٹس کا فلیٹ سٹیبل رہتا ہے اس وجہ سے بولٹس اپنا پات ڈیویٹ نہیں کرتا اور آپ کو ملتی ہے زبردست ایکوریسی سمود بور کے ساتھ یہ بینیفیٹس ملنا ناممکن ہے جو بینیفیٹس آپ کو رائیفل بور دیتا ہے ناظرین آپ ناممکن دیکھے ہوگی کہ زیادہ تر جو رائیفل ہے آپ کو لانگ رینج پر ایکوریسی اس پر نیگٹیو ڈائریکشن میں فورس لگاتا ہے جس کو آپ ڈریک فورس بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ایف پی ایس میں کمی رنما ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا ارپی ایم بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے پروجیکٹائل ڈی سٹیبیلیز ہو جاتا ہے اور آپ کو گریسی بھی ڈی سٹب ہو جاتی ہے